اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں پر بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے پاس ایک بہت ہی مزیدار کوکنگ ویلوگ کے ساتھ تو آج کا یہ ویلوگ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے آپ نے اس کو اند تک ووچ کرنا ہے اور سکریپٹ تو بلکل نہیں کرنا تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی آج میں آپ کے لئے کنافہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو یہ والا کنافہ میں پھینیوں سے تیار کروں گی تو اس کنافے کو تیار کرنے کے لئے میں نے لال خو سے پھینیاں منگوائی ہیں ہمارے ہاں لاہور میں بہت ہی مزیدار پھینیاں ملتی ہیں اور لال خو کی پھینیاں تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں تو میں نے اب براؤنی کے مول لے لئے ہیں دو اور ان کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل لگانے کے بعد میں اچھے طریقے سے دورش کی مدد سے ان کو لگا دوں گی اور اگر آپ کے پاس یہ براؤنی کے مول نہیں ہیں تو آپ کسی کٹوری میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کیک کا سانچہ ہے تو اس کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اب میں نے تھوڑی تھوڑی پیونیاں توڑ لی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دبا دبا کر ان کے اندر سیٹ کر دیا ہے تو میں یہ بہت ہی مزیدار منی کنافے بناوں گی جس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی سی براؤنیاں بناتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہی لگیں گے لیکن یہ اتنے زیادہ کرسپی اور مزے دار ہوں گے کہ جب آپ ان کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا یہ ایک بہت مختلف سی ڈش ہے آپ اس کو اید پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جب آپ اپنی فیملی کو یہ کھلائیں گے یا کوئی آپ کے گھر مہمان آئیں گے تو ان کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب کے اندر فیونیوں کو اچھے طریقے سے دبا دبا کر لگا دیا ہے اب میں دوسرے والے سانچے کے اندر بھی ساری فیونیاں لگا دوں گی تو فیونیاں ہماری ساری سیٹ ہو چکی ہیں اب میں نے تھوڑے سے بادام لے لیے ہیں کم از کم یہ بادام میں نے پندرہ سے بیس لیے ہیں اور ان کو میں باریک باریک سا کاٹ لوں گے اور ان کو چھوری کی مدد سے لمبا لمبا اور باریک کاٹنا ہے ان کو کاٹ کے میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک کلو دودھ لے لیا تھا اور اس کو چولے کے اوپر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو جب دودھ نیم گرم ہو گیا تھا تو اس کے اندر سے میں نے آدھا کب دودھ لے لیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے کورن فلور کے ڈال دی ہیں کورن فلور ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی کورن فلور کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے تو دوسری طرف ہمارا دودھ اُبل چکا ہے اور اس کو میں نے سکا کر آدھا کر لیا ہے یعنی کہ ایک کلو دودھ کو اتنا میں نے پکایا ہے کہ آدھا کلو رہ گیا ہے تو جب یہ آدھا کلو رہ گیا تو اب اس کے اندر میں کورن فلور لال دوں گی اور دوسری ہاتھ سے چمچ ہلاتی جاؤں گی تو یہ دودھ اب کافی تھک ہو چکا ہے تو اب اس کو میں دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر شوگر ایٹ کر دوں گی تو شوگر میں تین سے چار ٹیبل سپون ہی ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اور اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم ڈال دیں میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور شوگر بھی اس کے اندر میلٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ونیلہ ایسس ڈال دوں گی ونیلہ ایسس میں اس کے اندر کچھ ہی ڈروپس ڈالوں گی تو وہ بھی میں نے ڈال دیں ہیں اس کے اندر اور اب اس کے اندر میں نے تھوڑے سے جو بادام کٹے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں ہیں اب یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا میٹھا تیار ہو چکا ہے اور اب میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا شوگر صرف بھی تیار کر لیا ہے شوگر سیرپ تیار کرنے کے لیے میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی لی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو چھولے کے اوپر پکا کے اچھے طریقے سے میلٹ کر لیا ہے آپ اتنا بنائیں کہ اس کے اندر ایک تار کی چاشنی بن جائے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا شوگر سیرپ لے لیا ہے اور اب میں ان کو پھونیوں کے اوپر ڈال دوں گی تو ساری پھونی کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈال دوں گی تاکہ پھونیاں ہماری اچھی سی میٹھی ہو جائیں اور شوگر سیرپ کی وجہ سے اچھے طریقے سے سیٹ بھی ہو جائیں تو میں نے ساری پھونیوں کے اندر ان کو اچھے طریقے سے ڈال دیا ہے تھوڑے تھوڑے ڈروپ سی میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا شوگر سیرپ سب کے اوپر ڈالنے کے بعد اب میں نے جو کورن فلور کا میٹھا بنایا تھا وہ پھونیوں کے اوپر ڈال دوں گی تو میں آدھا آدھا چمچ بھر کے سب کے اوپر ڈالتی جا رہے ہوں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا ڈالنا ہے بس لیول تک ہی ڈالنا ہے زیادہ اوپر نہیں ڈالنا تو یہ بہت ہی مزیدار اور کریمی سی سویڈ ڈش بنتی ہے آپ نے اسی عید پر اس کو ضرور بنانا ہے تو مجھے امید ہے آپ کی ساری فیملی کو یہ والی سویڈ ڈش بہت ہی پسند آئے گی اب میں نے ساری فیونیاں کے اوپر اچھے طریقے سے اس مکسچر کو ڈال دیا ہے اور یہ اب اچھے طریقے سے اس کے اندر سیٹ ہو چکا ہے اور اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر فیونیاں ڈالوں گی اب جس طرح آپ نے پہلے فیونیاں ڈالی تھی اسی طریقے سے یہ آپ نے دوبارہ سے فیونیاں لے لینی ہے اور ان کو چھوٹا چھوٹا سا توڑ لینا ہے اور دوبارہ سے ان کے اوپر رکھتے جانا ہے اور بہت ہلکے ہاتھ سے دبا دبا کر ان پیونیوں کو اوپر سیٹ کر دینا ہے تو میں یہ ساری پیونیاں آہستہ آہستہ سے ان کو اوپر سیٹ کر دوں گی تو ہم نے جو کورن فلور کا میٹھا بنا کر ان کے اندر ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ پیونیاں اچھے طریقے سے اندر چپک جائیں گی اور سیٹ ہو جائیں گی اب میں آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے ان کی سائیڈیں صاف کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میں نے ان کی سائیڈوں کو بلکل کلیر کر دیا ہے اب میں اس کو اوپر کے اندر بیگ کر لوں گی تو میں چار سے پانچ منٹ تک ان کو اوپر کے اندر بیگ کروں گی دیکھئے میں نے ان کو بیگ کر لیا ہے تو یہ کتنی گولڈن براؤن سی ہو چکی ہیں تو یہ اوپر کے اندر بیگ کرنے کی وجہ سے باہر سے تو بہت ہی کرسپی ہو چکی ہیں لیکن اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے میٹھا ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ اندر سے بہت سوفٹ ہیں تو اب میں ان کو اندر سے احتیاط سے سب کو نکال لوں گی اب میں آپ کو ایک تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے تیار کرنا ہے اب میں نے دوبارہ سے شگر سیرپ لے لیا ہے اور چمچ کے مدد سے اس کے اوپر اچھے طریقے سے شگر سیرپ ڈال دوں گی اور اوپر سے تھوڑے تھوڑے بادام ڈال دوں گی تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو اسی طریقے سے میں ساری ہی باہر نکال لوں گی اور سب کے اوپر شگر سیرپ ڈال دی جاؤں گی تو شگر سیرپ ضرور ڈالیے گا اس کی وجہ سے یہ اچھی سے میٹھی ہو جائیں گی اور آپ کا بہت ہی مزیدار میٹھا بن جائے گا اور بادام ڈالنے سے یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گی میں نے عید کے پہلے دن تو شیر خورمہ بنایا تھا اور سب نے وہ بہت پسند کیا تھا تو اس کی ریسپی بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اپنے چینل پر آپ وہاں سے ضرور دیکھئے گا اور دوسرے دن میں نے یہ والا میٹھا بنایا تھا اور یہ تو سب کو بہت ہی پسند آیا اگر آپ کے گھر کبھی پھیونیاں وغیرہ بچ جائیں تو آپ ان سے یہ والا میٹھا بنا لیں تو جب آپ سب کے آگے یہ والا سرف کریں گے تو اتنا خوبصورت لگے گا نا کہ سب دیکھ کے حران رہ جائیں گے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم براؤنیاں کھاتے ہیں یہ اسی خیو میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز تیار ہوئے ہیں تو جب آپ یہ بچوں کو دیں گے تو بچے تو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو آپ بھی یہ والا میٹھا اس طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں میں نے اس کے اوپر سارا شگر سیرب بھی ڈال دیا ہے اور اب بادام سے بھی ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو میرا یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے مزے مزے کے کھانے اور ویلوگ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں چلیے اب مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے اپنے کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی